عمل کیجئے ڈھلی کے اندر بیٹھنے والے پی ایم صاحب آپ اس آیت پر عمل کر لیجئے ہمارے اس دیش کے اندر چورنی بڑے بڑے ڈاکو لوٹے رہے ہیں کوئی بھی ڈاکو ڈاکو گری نہیں کرے گا کون ہے ڈاکو ویجے مالیا ڈاکو نہیں ہے نوہزار کڑور روپے لے کے گیا نیرب موڈی ڈاکو نہیں ہے میحول چوکسی ڈاکو نہیں ہے کتنے ہیں جیٹ ایرویز کا مالک ابھی جیل کے اندر بند ہے ڈاکو نہیں ہے یہ لوگ کڑور روپے آپ کے ہزاروں کڑور روپے آپ کے لے کر بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ اگر ایک ویجے مالیا جس دن پکڑا گیا فائنانس منسٹر اس وقت کا کون تھا ارون جیٹلی صاحب ان کا دوست اگر پکڑا پکڑ لیا گیا اگر اسی وقت میں ان کے ہاتھ کٹ دیے جاتے اسلامی شریعت کے مطابق تو یہ نیرب موڈی یہ گربڑی نہیں کرتا یہ کہتا بھئے مجھے ہاتھ نہیں کٹانا ہے مجھے غریبوں کا پیسہ چُرا کر بھاگنا نہیں ہے تو یہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا اس دنیا کے نظام کو صدھارنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دس ہزار سارے چار عرب ساٹھ کڑور سال پہلے اس زمین کو بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا اللہ نے تقریباً سارے دس ہزار سال پہلے انسانوں کو وجود میں لایا ہے انسانوں کے اندر کون سی کمی ہے یہ انسان کس راستے سے کیسے صدھرے گا اس انسان پر کب کیا ہمیں نافذ کرنا ہے انسان اگر غلطی کرتا ہے تو اس انسان کا صدھار کیسے ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے اگر اس قرآن پر عمل کر لیا جائے قرآن کریم کے عقامات پر عمل کر لیا جائے تو آج دنیا کے اندر جتنے بھی خرافات ہوتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے آج مسلمان قوم اتنا زلیل اور رسوا کیوں ہیں قرآن کا رشتہ چھوڑیے غیروں تو دور کی بات ہم مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے ہونا چاہیے ہم مسلمانوں کا رشتہ شریعت سے ہونا چاہیے ہم مسلمان کیوں پریشان ہیں ہم تو قرآن کو مانتے ہیں ہم تو قرآن کو فولہ کرتے ہیں ہمارے پاس تو ایمان ہے مسلمانوں کے پاس ایمان ضرور ہے لیکن مسلمانوں کے پاس عمل سالے نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کلمہ تو ضرور ہے لیکن مسلمانوں کے پاس اچھے آمان نہیں ہے مسلمانوں کے پاس نبی کی سنت تو ضرور ہے لیکن مسلمان اس سنت پر عمل نہیں کرتا مسلم نوجوانوں کے پاس قرآن کا فرمان تو موجود ہے لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں کے اندر موبائل ہے مسلم نوجوانوں کے پاس نماز کے عقامات تو موجود ہے لیکن مسلم نوجوانوں کے پاس ان کو فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں ہے میں نے ابھی دیکھا ہے آپ کے اس بستی کے اندر آتے ہوئے نوجوانوں کا بوٹ لگا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے بڑے اکشر سے ہیپی نیوئیر جنوری ایک بھوت کا نام ہے جنوری پتا ہے آپ ایک بھوت کا نام ہے جنوری فیبریہ ایک جادوگرنی کے نام پر رکھا ہے رومیوں نے رکھا ہے یہ نام جو فیبریہ مارچ آپریل یہ اپنے اپنی دیفتاؤں کے نام پر رکھا ہے میرے نوجوانوں ہیپی نیوئیر بداہی دینا خوشخبری دینا مبارک بادی دینا یا آپ کی بےوقوفیہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام کے کیلنڈر کی اعتبار سے نئے سال کی شروعات کب ہوتی ہے نئے سال کی شروعات ہوتی ہے محرم حرام کی پہلی تاریخ سے اور پہلی تاریخ آئے تو مبارک بادی نہیں دینا چاہیے کیوں پیچھے ایک سال جو گزرا ہے آپ کی عمر کی ایک سال کم ہو گئے ہے تو آپ کو اس پر محاسبہ کرنا چاہیے کہ بھئی نے میں نے پچھلے سال کیا کون سا کام اچھا کیا کون سا کام غلط کیا ہیپی نیوئیر کا مطلب کی بھئی آپ کو خوشخبری آپ کو بداہی ہونے سال کی پتا یہ تو انگریز کے طرف سے ایجاد کی ہے بھئی نیوئیر کا مطلب کی بھئی نیوئیر کا مطلب انگریزوں کے طرف سے انگریزی کلچر ہم اپنا نیوئے نبی کے کلچر کو چھوڑ دیا نبی کی طریقے کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے آج مومن ضرور ہیں ہم لیکن آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس نیک عامل نہیں ہے قرطبہ کی جامعہ مسجد عیسائیوں کے قبضے میں ہے مسجد اقصہ یہودیوں کے قبضے میں ہے بابری مسجد شہید کر کے مندر کے نیچے دب گئی اور تو اور جناح جامعہ مسجد کیان واپیگی بھی ابھی آپ کے ٹارگیٹ میں ہے کیا وجہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے نہ تو مسجد اقصہ کو بچانے کے لیے اللہ کی مدد آ رہی ہے اور نہ ہی ہماری بابری مسجد کو بچانے کے لیے جس دن بلڈوزر سے بلڈوز کر دیا گیا اللہ کی کوئی مدد نہیں آئی اور چلیے یہ تو مسجد شہید کر کے وہاں پر منادر بنائے گئے لیکن جو قرطبہ کی جامعہ مسجد ہے پتہ ہے کتنی بڑی مسجد ہے چودہ سو کھمبے ہیں ستون ہیں پلر ہے اس میں چودہ سو تیرہ سو اس میں چراغ روشن کیے جاتے ہیں روشنی کے لیے سات سو چھاسی عیسلی کے اندر میں ایک بہت بڑا عبد الرحمان اول نام کر کے بڑا دیندار بادشاعتہ اس نے بنوائی تھی یہ اسپین کے اندر ہے اسپین ابھی جو نام اس کا اسپین آٹھ سو سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن آج وہ مسجد پتہ کیا کلیسہ کلیسہ بنا دیا گیا اس کو کلیسہ گرجہ گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے وہ آزان نہیں ہوتی جیسے مسجد اقصام آزان نہیں ہوتی ہماری ساری مسجدیں شہید تھی جا رہی اللہ بدل گیا کیا اللہ تبارک وطانہ کو نہیں دکھ رہا ہے کہ بلڈوزر کے ذریعے سے ہماری ایک مسجد پرانی چار سو سالے چار سو سالہ پرانی مسجد شہید کر کے وہاں پر پتھروں کے ذریعے سے بھتوں کا ستھاپنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پران پرتشتہ کر رہے ہیں پران پرتشتہ کا مطلب سمجھتے ہیں ابھی پران پرتشتہ ہوا باعث تاریخ کو چاروں شنکرہ چاریا میں سے کسی کو نہیں بلایا اگر میرے ہندو بھائی بیٹے ہیں تو یہ جو پران پرتشتہ ہوا ہے یہ بلکل ہندو ہندو دھارمک دھرم شاتر کے خلاف ہوا ہے پران پرتشتہ اور یہ پران پرتشتہ اقل میں نہیں آتی ہے ہماری تو بلکل نہیں آتی ہے پران کا مطلب جان ہے پرتشتہ کا مطلب رکھنا ہے جان کو رکھنا یعنی جان ڈالنا کس میں کس میں جان ڈالنا مورتی میں جان ڈالنا یعنی کسی ایشور کی کسی پرماتما کی کسی پرمشکتیمان کی جو مورتی ہوتی ہے کسی دیو کی کسی دیوی کی مورتی ہوتی ہے اس میں جان ڈالنا ابھی ہمارے اس دیش کے پرائم منیسٹر صاحب نے شریرام چندر جی جو ہندو بھائی ان کو بھگوان مانتے ہیں ان کو ایشور مانتے ہیں ان کو مریادہ پرشتم ہے وہ یعنی ان کو خدا مانتے ہیں وہ ایک بات ہماری سمجھ سے خلاف ہے بلکل کہ ایک انسان کیسے بھگوان کو جان ڈال لہا حاناکہ معاملہ اُلڈا ہونا چاہیے نا کہ بھئی بھگوان انسان کو جان ڈالتا یہ تو بات سمجھ میں آتی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے جب بنایا مجسمہ بنا کر کے تیار کیا تب اللہ تبارک و تعالی نے وَنَفَغْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُوْ لَهُ سَاجِدِينَ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی روح ڈالی حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں وہاں پر پران پر تشتھا ہوا تھا تو وہاں پر اللہ نے جان ڈالی تھی انسان کو بدھ کو لیکن یہاں پر الٹا ہوا یہاں پی ایم صاحب خدا سے بھی آگے بڑھ گئی ہمارے موڈی جی سب سے بڑے ہو گئے یہ بات لوجک کے خلاف سمجھ میں نہیں آتی لیکن یہ پران پر تشتھا جو ہوا ہے ہندو بھائیوں کی ایک عقیدہ یہ ہے کہ کسی مورتی کو کوئی پوجھ نہیں سکتا جب تک اس میں پران پر تشتھا نہ کیا جائے اس لیے کہ مورتی تو ہر جگہ پر ہوتی کوئی کسی کی مورتی کو پوجھتا ہے کیا نہیں اس میں جب تک پران پر تشتھا نہ ہو تو اس کی پوجھا نہیں کی جاتی اس کی پوجھا اور ارچنا نہیں کی جاتی کچھ کنڈیشن ہے ایک تو پران پر تشتھا کے لیے اس مندر کا جہاں وہ مورتی استحافت ہے اس مندر کا پورا کمپلٹ ہونا ضروری ہے جب وہ مندر کمپلٹ ہو جائے تب اس مورتی کی ہم اس میں پران پر تشتھا کر سکتے ہیں اور پانچ ہی مورتی ایسی ہے جس کی پران پر تشتھا کی جا سکتی ہے ان میں سے ایک کرشن جی کی مورتی ہے ان میں سے ایک گنیش جی کی مورتی ہے ان میں سے ایک دیوی کی مورتی ہے ان میں سے ایک لوکیش کی مورتی ہے ان کے علاوہ کسی اور مورتی کی پران پرتشتہ نہیں کی جا سکتی کس نے کہا شنکر آچاریہ نے جو پوری کے شنکر آچاریہ ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے انسان کیسے خدا کو جان ڈالا چلیے آپ نے کیا ٹھیک ہے اتنا سب کو چھوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آئی زمین پر اللہ کے نبی کے پیدا ہونے سے پچاس دن پہلے کعبت اللہ کو شہید کرنے کے لیے ایک ظالم آیا تھا اب رہا پورے لاو لشکر کے ساتھ کے آج میں اس کعبت اللہ کو آج میں اس کعبے کو نیست و نابود کر دوں گا آیا پورے لاو لشکر کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ ہاتھیوں کے ساتھ تین سو سے زیادہ تو ہاتھی والے فوج تھے سب کو لے کر آیا جب شہر مکہ کے قریب پہنچا تو شہر مکہ کے قریب پہنچنے کے بعد جتنے بھی اونٹھے جائد مال تھے جو اس وقت قائب بھیڑ وغیرہ ان سب کو اپنے پاس اب قبضے میں کر لیا کہ ہمارے فوج ہیں ہمارے جو آرمی ہیں ہمارے جو لڑاکو ہوں وہ سب کھائیں گے ان میں سے عبد المطلب کے بھی کچھ اونٹھے تو عبد المطلب کو بلایا گیا عبد المطلب سے کہا اب رہانے کہ عبد المطلب کس لیے آئے ہو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اونٹ کو لینے کے لیے آیا ہوں کال اونٹ لینے آئے ہو ارے تم کو تو اپنے قابت اللہ کو بچانا چاہیے تم کو تو اپنے قابا کو بچانا چاہیے جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے تم تواب کرتے ہو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پر اللہ کی تجلی کی بارش ہوتی ہے اس گھر کو بچانا چاہیے دیکھیں عبد المطلب کا یقین کتنا مضبوط ہے عبد المطلب نے کہا اللہ کے نبی کا دادا جناب محمد الرسول اللہ کے دادا ہمارے نوجوانوں یہ تاریخ آپ کو پتا ہونا چاہیے خاجہ ابو عبد المطلب نے کہا کہ اب رہا میں جانتا ہوں کہ تُو ظالم بادشاہ میں جانتا ہوں کہ آس طاقت تیرے پاس ہے میں جانتا ہوں کہ تمہارے سامنے کوئی ٹھک نہیں سکتا میں جانتا ہوں کہ تُو انسانوں کی زبان کو گھیچ لیتے لیکن میں تمہارے سامنے ایک بات کہتا ہوں اوٹ کا مالک میں ہوں اوٹ میری ملکیت میں ہیں اوٹ کا خدا اس وقت میں ہوں میں اس اوٹ کو بچاؤں گا یہ میرے اختیار میں ہیں چونکہ اوٹ میرے ہیں اور میں ان کو پانی پلاتا ہوں میں ان کی پرورش کرتا ہوں اسی لئے میں اس اوٹ کو بچانے کے لئے آیا رہی بات قابت اللہ کی رہی بات اس پیت اللہ کی اس گھر کا مالک مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اور مسجد جب اللہ کا گھر ہے قابت اللہ پیت اللہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا یا اس کو شہید ہونے دے گا وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے میرے بھائیو یہ کہہ کر کے عبد المطلب نے اپنے لوگوں سے کہا کہ شہر کو خالی کر دو اس لئے کہ آج ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی کی عذاب سے اس اب رہا کو کوئی نہیں بچا سکتا اب رہا اپنے لشکر کو لے کر قابت اللہ کو ڈھانے کے لئے آگے بڑھتا ہے قدم آگے بڑھاتا ہے ان کے جانور جو ہاتھی اور گھوڑے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں اس لئے کہ آنے والے سیلاف کو عذاب کو وہ دیکھ چکے تھے اب رہا